مجھے بہت زیادہ ریکویسٹ آ رہی تھی کہ آپ کوئی لنچ بوکس کی ریسپی شیئر کریں یا کوئی مزہ دار سے ٹیسٹی ایزی سنیکس ریسپی شیئر کریں تو آج میں آپ کے ساتھ ذرا ہٹ کے بہت زبردست ایوننگ سنیکس کی اور لنچ بوکس کی ریسپی شیئر کر رہا ہوں آج ہم بنائیں گے چکن تکہ رول بہت ہی آسان ہے بنالا اور یقین کریں بہت ہی مزہ دار بنتے ہیں سب کو بہت پسند آئیں گے تو یہ ریسپی سٹار کرتے ہیں ریسپی آپ نے کمریٹ دیکھنی ہے سکپ بلکل بھی نہیں کر سب سے پہلے چکن کو بیرینیٹ کرتے ہیں اس کے لئے میں نے یہاں پہ آدھا کلو جو ہے وہ بونلیس چکن لے کے اس کو ایسے چھوٹے کیوبز کے اندر کٹ کیا ہے ٹھیک ہے زیادہ بڑے نہیں ہونے چاہیے چھوٹے چھوٹے ہونے چاہیے اور ابھی اس کے اندر کیا ہے جی ہم نے مسالے شامل کرنے ہے تو یہ جو ہے وہ صاف کیا ہوا پانسو گرام جو ہے وہ بونلیس چکن آگیا اس کے اندر سب سے پہلے ہم لوگ شامل کریں گے دہی جس میں پانی نہیں ہونا چاہیے دہی جو ہے وہ تقریباً آپ نے تین سے چار ٹیبل سپون بھر کے شامل کرتے ہیں ایک ٹی سپون ادھا کولیسن کا پیش جائے گا ایک ٹی سپون اس کے اندر ہم لوگ نمک شامل کریں گے اس کے اندر آدھا ٹی سپون سے کم جو ہے وہ حلدی جائے گی اور ایک ٹی سپون بھر کے جو ہے وہ دیگی لال مرچ جائے گی اور ساتھ اس کے آپ نے ایک ٹی سپون کٹی لال مرچ ایک ٹی سپون گرم مسالہ اور ایک ٹی سپون کٹا ہوا دھنیا شامل کرنا ہے دیگی لال مرچ جو ہے اس کے ساتھ کلر بہت زیادہ پیارا آتا ہے اور حلدی سے بھی کلر آئے گا اب یہاں پہ ایک بڑے سائز کا جو لیمن ہے اس کو آپ نے اس میں سکویز کر کے ڈالنا ہے ٹھیک ہے تقریباً آپ نے اس میں ایک ٹی سپون جو ہے وہ لیمن کا جوز شامل کرنا ہے اب اس کو اچھا طریقے سے مکس کریں گے تاکہ مسالہ جو ہے وہ سارے چکن کے اندر لگ جائے اچھی طریقے سے اس کی میرینیشن ہو جائے اور پھر اس کو آپ کیا کریں ڈائریکٹلی اگر پکانا چاہتے ہیں ایسے تو پکا سکتے ہیں نہیں تو آپ اس کو آدھے گھنٹے کے لیے فریج کے اندر بھی رکھ سکتے ہیں میں اس کو فوراں پکا رہا ہوں ٹھیک ہے تھوڑا سا پین کے اندر آئل لیں گے تقریباً پانس سے چھ ٹیبل سپون اور اس کے اندر یہ سارا چکن ہم نے ڈالنا ہے جو کہ اب ہی ہم نے میرینیٹ کیا ہوا ہے اس کو ٹائم دینے سے کیا ہوتا ہے کہ چلو اس کی میرینشن اچھی ہو جاتی ہے فلیور زیادہ ملتا ہے چکن کو لیکن اس کے اندر ہم لوگوں نے دہیں شامل کیا ہے تو یہ سارا جو چکن ہے یہ جو اس کے اوپر مسالہ لگا ہوتا ہے یہ سارا اس کے ساتھ ہی رہے گا اور اسی کے اندر یہ پک جائے گا اور اس کا بہت اچھا فلیور بن جائے پانی اس کے اندر میں نے بلکل بھی شامل لگیا چکن اپنا پانی چھوڑ دے گا اسی کے اندر چکن ہمارا اچھا طریقے سے ٹینڈر ہو جائے گا اور مسالے بھی بہترین سے پک جائیں گے اب اس کو آپ نے میڈیم ٹو لو فلیم کر کے ڈاب دینا ہے جب تک کہ ہمارا چکن اچھا طریقے سے گل نہ جائے یہ دیکھیں یہاں پہ تقریباً اس کو پندرہ سے بیس منٹ لگیں گے چکن جو ہے وہ اچھا طریقے سے گل جائے گا اور پانی اس میں سے خوشک ہو جائے گا تھوڑا سال کا سا مسالہ رہ جائے گا وہ آپ نے اس کو لیٹ اٹھانے کے بعد جو ہے وہ ڈرائی کر لینا ہے یہاں پہ ہمارا چکن تکا بڑا پرفیکٹلی تیار ہو چکا ہے اب چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف اس چکن کو آپ نے ایک پلیٹ کے اندر نکال لینا ہے تاکہ یہ جو ہے وہ پین کے اندر رہے تو جل نہ جائے نیچے سے نا ٹھیک ہے یہ دیکھیں بہت زبردہ سا اور مسالے والا ہمارا چکن تکا تیار ہوئے اور حلدی کے ساتھ اور دیگی لال مچ کے ساتھ اس کا جو کلر ہے وہ بہت پیار آیا ہوئے اب ہمیں اس ریسپی کے اندر چاہیے بریڈ یہ جو نارمل بریڈ ہوتی ہے نا بیکری سے جو ملتی ہے آپ اپنے کسی بھی قریبی بیکری سے لے لیں جس میں ڈیفرنٹ کمپنیز کی ہوتی ہیں ڈان کی ہیں اور بھی بہت ساری ہیں تو آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں اس طریقے سے آپ نے اس کو بیل کے پریس کر کے بریڈ کر لینا ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے چھوڑی کی مدد سے جو اس کی سائیڈز ہیں نا یہ جو ڈار کلر کی ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ آپ نے اتار دنی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ اگر اس کو پہلے اتاریں گے چھوڑی کے ساتھ تو یہ سائیڈز سے بلکل فائن اور سٹریٹ نہیں ہوگی اس کو آپ نے بعد میں اتارنا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے چاروں سائیڈ اتار لینی ہے اور آپ نے بیل کے بریڈ کو بلکل باریک کرنا ہے تاکہ رول کرنے کے اندر آسانی ہو سکے بریڈ کا جو سائیز ہے وہ ایک آتا ہے سمال ایک آتا ہے میڈیم ایک لارج میں لارج استعمال کر رہا ہوں لیکن یہ سینڈوچ والی بریڈ نہیں ہے یہ جو نارمل بریڈ ہوتی ہے اب اس کے اندر چکن شامل کرنا ہے چکن آپ نے اتنی کوانٹی میں شامل کرنا ہے کہ ایزیلی اس کا رول بن جائے زیادہ چکن شامل کریں گے تو بریڈ ٹوٹ بھی سکتی ہے وہ جو ہے وہ پروپر طریقے سے بند نہیں ہو سکتا تو یہاں پہ آپ اس میں آٹھ سے دس وہ چھوٹی چھوٹی جو بوٹی ہیں وہ شامل کر کے یہ دیکھیں آہستہ سے آپ نے اس کو ایسے رول کرنا ہے یہ دیکھیں بہت ہی آسانی سے یہ ہو جائے گا لیکن آپ نے اس کو بہت زیادہ پریس نہیں کرنا کہ بریڈ آپ کی جو ہے وہ ٹوٹے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے کریں گے پانی جو لگایا تھا اس سے یہ جڑ جائے گی سائیڈ پہ بھی آپ نے ہلکا سا پانی لگا کے اس کو ایسے بند کرنے رہے ہیں اگر نہ بھی بند کریں تو کوئی پرابلم نہیں ہے جس کی اوپر ہم نے ہم انڈے کی اور بریڈ کرمز کی کوٹنگ کرنی ہے تب بھی یہ بند ہو جائے گا یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے سارے بنا لینے ہے اور آپ کے تقریبا یہ تیس سے بتیس پیسز بن جائیں گے اس طریقے سے آپ نے اس کو بنا کے فریز کر لینا ہے یا فریج میں رکھ لینا ہے کسی پلاسٹک بیگ میں ڈال لیں جس کو ہم زپر کہتے ہیں یا آپ کسی بھی ڈبے کے اندر ڈال کے اس کو پدرہ سے بیس دن تک ایزیلی فریز کر سکتے ہیں اور اتنے اٹھل کے ساتھ ایزیلی آپ تیس سے بتیس پیسز بنا سکتے ہیں اب آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ آپ نے اس کو کس طریقے سے کوٹ کر کے فری کرنا ہے اب اس کی ہم کوٹنگ تیار کرتے ہیں تو کوٹنگ میں آپ کو انڈے چاہیے میں یہاں پہ تین انڈے استعمال کر رہا ہوں اچھے طریقے سے انڈوں کو پھینٹ لینا ہے اور جو بھی ہم نے رول تیار کیا ہے اس کے ساتھ آپ نے انڈے کے ساتھ اس کو کوٹ کرنا ہے اچھے طریقے سے ہر طرف جو ہے وہ انڈہ لگنا چاہیے یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کو انڈے میں آپ ڈپ کر دیں گے then کیا ہوگا کہ اس کے اوپر جو بریڈ کرمز ہے وہ بہت ایزیلی جڑ جائیں گے یہ دیکھیں یہ آگے جی بریڈ کرمز یہ اس کے اوپر لگا دیں گے بریڈ کرمز جو ہے وہ بھی آپ کو کسی بھی بیکری سے مل جائیں گے لیکن آپ نے اچھی کوالیٹی کی یوز کرنا ہے بلکل جو پاوڈر ہوتا ہے وہ نہیں یوز کرنا پاوڈر جو ہوتا ہے اس کا ٹیکسچر اتنا اچھا نہیں آتا یہ دیکھیں اس طریقے سے لگا کے آپ نے اس کو ڈائریکٹ جو ہے وہ آئل میں ڈالنا ہے آئل آپ کا بہت زیادہ گرب نہیں ہونا چاہیے نہیں تو یہ بہت جلدی پک کی جل بھی سکتے ہیں میڈیوم ٹو لو کی طرف آپ کا آئل ہونا چاہیے یہ دیکھیں ایک سائٹ سے کلر آگیا اب اس کی دونوں سائٹ پہ ہم نے کلر لے آنا ہے اور یہ ویڈن ٹو اور تری منٹس کے پہلے جو ہے وہ تیار ہو جائے گا اس کو دو یا ڈائی منٹس سے زیادہ بلکل بھی نہیں لگے گا اور اس کا بڑا بہترین سا کلر آ جائے چکن اس کے اندر پکا ہوا ہے جسٹ ہم نے باہر والی جو کوٹنگ ہے انڈائے اس کو پکانا ہے اور بہت جلدی یہ آپ کے ایوننگ سنیکس جو ہیں وہ تیار ہو جائیں گے یہ دیکھیں کیا زبرست اس کی لوگ کا یہ اس طریقے سے آپ نے جتنے بھی فرائے کرنے آپ فرائے کریں باقی یہ آپ کیا کریں فریج کے اندر یا فریزر کے اندر سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کا ٹیکچر یہ دیکھیں باہر سے کتنا زیادہ کرسپی ہے دیکھیں آپ کو آواز آ رہی ہے نا یہ دیکھیں کیا زبرست ہے اب توڑ کے دکھاتے ہیں اور یہ دیکھیں بہت ہی ٹیسٹی یہ تھی جی آج کی چکن تکا رول کی ریسپی دیکھیں آپ نے کتنا آسان ہے اس کو بنانا اور یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں باہر سے کرسپی ہوں گے اندر سے تکے کا فلیور ہے اور بریڈ کے ذاتے اس کا ایک اچھا ٹیسٹ بنے گا آپ بنائیں آپ کو آپ کے بچوں کو بہت پسند آئے گا آج کل سردی آ رہی ہے سردی کے در آپ اس کو ایوننگ کے اندر چائے کے ساتھ سرف کریں میں کہہ تو مزا ہی آ جائے گا ویڈیو اچھلی کے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنا بہت سارا خیال لکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ